یہ جو ہم آپ کو بینر دکھا رہے ہیں سری سمیش سکھر جی کا اور جینوں کا تھا جینوں کا ہے اور جین سماج کا ہی رہے گا اس کو بچانے کے لیے جین سماج کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلائیں ہیں اور پروسے کتنی بھاری سنگیہ میں یہاں پر پہنچے ہیں اور جلا اپائی کو جائیں گے گیاپن دینے کے لیے ہم اس وقت کھڑے ہیں باول روڈ اس تھی جین سماج کے مندر میں اور یہ جین سماج کے تمام پربود لوگ ہیں جو کہنا کہیں حطاس ہیں اور پریشان ہیں کیونکہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جادتیاں ہو رہی ہے اور اسی کو لے کر کے یہ گیاپن دینے جائیں گے اور یہ مہلائیں دیکھ سکتی ہیں یہ تمام مہلائیں ہیں جو ابھی گیاپن دینے کے لیے جائیں گی اور اپنی باتیں رکھیں گی لیکن ایچ آر نیو باری باری ان سب سے جانے گا کیونکہ میرے ہاتھ میں جو یہ گیاپن ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسی گیاپن کو دینے کے لیے یہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور ہم ان سے سیدھی ایک بار بات کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے ماملہ کیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جین سماج جب سڑکوں پر اترتا ہے تو ماملہ گمبیر ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ سمید سکر کو بچانے کے لیے کیونکہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے تمام لوگ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں اور ایک بار گیاپن دینے جائیں گے باری باری ایک بار ہم ان سب لوگوں سے بات کریں گے گیاپن دینے جارے کیا پورا مددہ ہے سمید سکر چھتر جارکن راج میں جلال گلدی کے اندر استید ہے وہاں پر یہ ہمارا جانوں کا بہت پویترستان ہے پاڑ کے اوپر پندر کلومیٹر اس کی اچائی ہے تو وہاں کو جو جارکن سرکار اس کو پریٹن استر کوچت کر رہی ہے تو ہمارا اندر یہ نیویدن ہے کہ یہ پریٹن استر نہیں ہے یہ ہمارا دھارمک چھتر ہے دھارمک چھتر ہے اور اس کو پریٹن استر بنانے یعنی کمائی کرنے کے لیے سرکاروں نے دھارمک استر لوگوں کو بھی نسانہ بنائے ہیں اور اسی کو لے کر کے ان تمام لوگوں میں نعراجگی ہے کیونکہ جہن سماج کا وہ دھارمک استر ہیں وہاں یہ پوجہ ارچنا کرنے جاتے ہیں ان کے سماج کا مندر ہے تو داہر ہے تمام چیزیں ہیں جو اس کو لے کر کے گصہ ہے اور یہ مہیلہ ہیں دیکھئے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہن سماج کی مہیلہ ہیں آکروس ان کے ہاتھ میں گیاپن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دینے کے لیے جائیں گے کیا کہیں گے میڈم آپ جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کیا گصہ آپ لوگوں کے اندر ہماری جہن دھارم کا جو سر سے سریسٹ تیت چھتر ہے اس پہ سنکٹ آیا ہوا ہے ہمیں اسے بچانے کے لیے جانا ہے بچانے کے لیے جانا ہے اور اسی کو لے کر کے گیاپن دینے جا رہے ہیں سر کیا کہیں گے گیاپن دینے کی وجہ کیا پڑے کیا جورت پڑ گئی آپ لوگوں جو ہمارا تیر چھتر نا شکر جی سب سے پویتر چھتر ہے مات بیس ترتن کرم اوپس گئے ہوئے ہیں ان کو جو اتنی پویتری جگہ ہے جس کے ہم پیدل چلنا ہمارا پسند کرتے ہیں چپل جوتے نہیں پہن کے جاتے مہا پر پیٹک چھتر بنانے سے چپل پہن کے جانے سے جوت اپنے ماس مدرہ کا جو یہ سیون ہوگا اور یہ ہوگا اس کا ویرود ہے ویرود ہے کہیں نا کہیں دھارمک باہو اینیا آہت ہوگی اور اسی کو لے کر کے نراجین تمام لوگوں کے اندر ہے سرکار ہماری جنگاؤں کی پروشتہ کو نہیں سمجھ پا رہی ہے ہو سکتے ہیں اس لئے ان سے یہ گلتی ہو رہی ہو اور وہ ہمارا سب سے بڑا تیر چھتر ہے وہاں پیدل یاتر کرتے ہیں اور بہت لمبی یاتر ہے اور ہم جوتے تک پہن کے جانا پسند نہیں کرتے ہیں اس کو وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا کترہ ملو شود چھتر ہے اور ملو آم لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے وہاں کی شاری ستا ختم ہو جائے گی اور ہمارا سب سے بڑا تیر چھتر ہے ہم چاہتے ہیں اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں ہم اس سے ہی زیادہ خوش رہیں گے اس سے ہی خوش رہیں گے اور چھے چھاڑ نہیں کی جائے اسی کو لے کر کے نراجگی ہے یہ تمام لوگ اختتہ ہوئے ہیں گیاپن دینے کے لئے جائیں گے اور ایسا آن دولن ان کو آپ کا پورے دیز بھر میں مل جائے گا کیونکہ ریواری میں جہن سماج کی بہت ساری سنکیہ ہیں ان کے جو کارکرام ہوتے ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگ سکشن سنسطان چلاتے ہیں سماج کے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ ریواری میں ان کے کئی سارے سکشن سنسطان ہیں اور لگاتا سماج کے لوگوں کو سکشت کر رہے ہیں لیکن آج آن پڑی ہے ان کے اوپر ہی تو اسی کو لے کر کے ہم ان سے بار بار بات کر رہے ہیں کیونکہ گھسہ کہیں نہ کہیں ہیں اور جو یہ بینر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بینر بہت کچھ بیان کر رہا ہے کہ کیسے ان کے دھارمی کس طرح سے چھیڑ چھڑ کی جا رہی ہے اس کو پریہٹا کس طرح بنانے کی کوسیس کی جا رہی ہے اس سے کمائی کرنے کی کوسیس کی جا رہی ہے اور اسی کو لے کر کے ان میں نہراجگی ہے کیونکہ یہ اپنے جو ان کی جو آستہ کا کیندر ہے اس میں جھوٹے چپل تک نہیں لے جاتے پورے رسمو ریواج اور نیوموں کے ساتھ تمام چیزوں کا جو ہے پالنا کرتے ہیں اور ایسے میں جو سرکار چھڑ چھڑ کر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر گصہ پیدا کر رہی ہے اربین جی کیا کہیں گے جس طریقے سے سمیز سگر جو شیطر ہے یہ آج کا نہیں ہے کروڑوں ورس پرانا یہ جائن سماج کا ہے جو جائن سماج کے چوبیس تر تنکر ہے اس میں ورطمان میں بیس تر تنکر یہاں سے موکش گئے ہیں ہمارے بجرگوں نے کہا تھا ہمیں جب پہلی یاترہ کری تھی ننگے پاؤں دو بجے رات کو چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کا کن کن پوچھ نہیں ہے اور بیس تر تنکر ہی موکش نہیں گئے کروڑوں منیڈار یہاں سے موکش گئے ہیں وہاں کہہ کہ کن پو پویتر ہے وہاں پچھپل رکھنا پشاپ کرنا لیٹن جانا برجت ہے جائن سماج کے لوگوں کے لئے اور پریہ ٹکسٹل کے لئے سرکار کے پاس لاکھوں کا اکر جمین پڑی ہے ہمارے تیر شیطر کو ہی وہ کیوں پریہ ٹکسٹل منانا چاہتی ہے اس لئے سرکار کو چاہیے کہ ترنت یہ پریہ ٹکسٹل جو گھوشت کیا گیا ہے اس کو واپس لے اور جائن سماج کے تیرستان کو تیرستان ہی رہنے دے جائن سماج ایک بالکل شانت سماج ہے ہم یوگدان ٹیکس کا سماج کو دیتے ہیں سماج کو سوچنا چاہیے ساتھ میں سوچنا چاہیے ان سرکاروں کو جو آس تک کینڈروں کے ساتھ کھلوار کرتی ہے جاہیر ہے گصہ بڑا ہے اور لگاتاری آندولن بڑھتا چاہ رہا ہے اس کو لے کر کے بڑی کاروائی کی جائے گی فیلال ابھی ہے ریواری جلاو پائٹ کو گیاپن دینے کے لئے جا رہے ہیں کہ ایک بار یعنی کی گیاپن دیا جائے اور بھائی چارے سے پیار سے اپنی بات کو رکھا جائے لیکن آنے والے دنوں میں یہ آندولن کہنا کہیں بڑا روپ لیتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مہلائیں ہیں ان میں گصہ ہے ایک بار ان سے بھی بات کرتے ہیں میڈم کیا کہیں گے جو یہ آستہ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں چھیڑ چھڑ ہو رہی ہے پریٹا کی سطل بنانے کی بات کی جا رہی ہے کیا لگتا ہے صحیح ہے نہیں بلکل بھی صحیح نہیں ہمارا بہت بڑا سرد چھترائی سے ہمیں بچانا ہے اور ہمیں اس کے لئے جو بھی کرناؤں گا ہم کریں گے ہم سب ایک جوٹ ہو کر اس کو جو بچا سکتے ہیں وہ بچانے کی پورا پریاز کریں گے اس کو ماس مدیرہ سے مکت کریں گے اور اس کو پریٹا چھتر بنانے سے روکیں گے روکیں گے کیونکہ جاہیر ہے جب پریٹا کی سطل بن جائے گا کوئی بھی دارمی کیندر تو وہاں دکھتیں پیدا ہوں گی اور دکھتیں پیدا ہوں گی تو تمام چیزیں کس طریقے سے دھراشائی ہو جائے گی آخر کس طریقے سے آستہ کے کیندر سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ بانگین نظر آ رہی ہے ریواری میں کہ کس طریقے سے تمام سماج کے لوگ اختے ہوئے ہیں ان میں گصہ ہے اور گصہ بات بھی ان کی جائے جائے کیونکہ ان کی آستہ کا کیندر ہے ایسے میں پھینسلہ کرنا ہے سرکاروں کو کہ وہ کسی بھی جو آستہ کے کیندر ہے اس کو پرینڈہ کی سٹل نہ بنائیں کمائی کا جریہ نہ بنائیں اور اسی کو لے کر کے ان میں گصہ ہے یہ تمام لوگ گیاپن دینے کے لیے جائیں گے جلاو پائک سے ملیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں نعرے باجی لگاتے ہوئے یہ تمام لوگ یہاں پر جا رہے ہیں جلاو پائک کو گیاپن دینے کے لیے جائن سماج کے لوگ ہیں جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور پہلی بار کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائے گا مہلائے بھی جائن سماج کی سڑکوں پر اُتری ہے کیونکہ گصہ ہے ان کے اندر اپنے دھارمک سٹل سے چھے چھاڑ کو لے کر کے کہ کس طریقے سے ان کے دھارمک سٹل جو پرینڈہ کی سٹل بنایا جا رہا ہے اسی کو لے کر کے گیاپن دینے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گیاپن دینے کے لیے جاتے ہوئے جائن سماج کے لوگوں کی تو دیکھ سکتے ہیں یہ جلہ مکھیالے پہ جائن سماج کے لوگ پہنچ گئے ہیں ہاتھوں میں بینر لے کر کے کیونکہ ہم آپ کو لگتا تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کیسے مندل سے پھوٹا ہوا گصہ اور یہ سمیش سکھر کو لے کر کے بچانے کو لے کر کے یہ گصہ نعرے بڑی جائنوں کے جو دھارمک اسطل ہے ان کے ساتھ چھل چھل نہ کی جائے اور اسی کو لے کر کے کیونکہ جائن سماج کے لوگ بہت کم سڑکوں پہ اٹھاتے ہیں اور آج جس طریقے سے سڑکوں پہ اٹھ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بتاتے ہیں کہ ان کی دھارمک باؤنہ آہاد ہوئی ہے اور اسی کو لے کر کے ان میں ناراجگی ہے جائن دھرم کے سماج کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ مہلائیں بھی ہیں یہ تمام لوگ جلا مکھیلے بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ اپن دینے کے لیے کہہ دیکھیں تو ان کا جو دھارمک اسطل ہے ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے یہاں پر دینے کے لیے آئے ہیں یہ تمام لوگ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس نے ان کو یہاں پر روک لیا ہے تو یہ نعرے بھج محسوس کے لیے محسوس کے بعد محسوس کے بعد محسوس سےاں پہنچگئے ہمارا ہے ہمارا ہے سکھر جی کے لیے یہ گیاپن سوپا جا رہا ہے دیگمبر جائن پنچائت اور جائن ملن کے تطور دان کے اندر اور ہم ہم سب یہی چاہیں گے کہ جو ہمارا سمیج سکھر جی پر جو جو پربھاؤ ڈال رہی ہے سرکار وہ سرکار ترانت واپس لے وہ سمیج سکھر کو جائن سماج کے انڈرٹ میں کرے اور جائن سماج کے ہی سمیج سکھر جی ہے سکھر سرکار کا ہی ہے اور یہ سارا سکھر سرکاری سٹیٹ گورڈمنٹ سے ہی کروا رہی ہے تو یہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ڈیڈی پیو مہدیا کو جو گیاپن سوپا جا رہا ہے جائن سماج کی اور سے کہ یہ دیکھا اور کہنا کہیں جس طریقے سے بھی بتایا کہ انڈرٹ سرکار اس کو جو ہے پریدک اسطل بنا رہی ہے اسی کو لے کر کے جائن سماج کے لوگوں میں ناراجگی ہے اور جاہر ہے گصہ کہنا کہیں ہے اسی کو لے کر کے یہ ناراجگی ہے یہ نارے باجی مہیلہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام مہیلہ ہیں حالکہ ان کی سنکیہ کم ہیں اور یہ یہ ہم آپ کو تصویریں الگ الگ طریقے سے یہاں پہ دکھا رہے ہیں ہم اس کے لئے پورا آندولنگ کریں گے تاکہ یہ ہمارا ساو سا تیر چیت جین کا بنا رہے ایک بار بندے جو کوئی تاہی نرک پسو گتی نہیں ہوئی ایسی بارنا جائن سماج کی ہے اور سرکار اس کو پریٹن سرم گھوشت کرنا چاہتی ہے یہ جائن سماج کے لئے بہت بڑی بہانی ہوگی آج ہمارے لیے ایک ایک سردہ کا ستھل بنا ہوا ہے جہاں ہم ننگے پیر بنیموں سے جاتے ہیں اور اپنے پاپوں کو پاپوں کو دھوتے ہیں اور ایسے تیر چیتر کو پریٹن سرم گھوشت کر کے وہاں پر اسودہ پہل جائے گی اور اس تیر چیتر کا سمتکار ختم ہو جائے گا جہاں سے بیس بیس تیر چیتر کو جائن سماج کے پاس ہی ہونا چاہیے اسے پیٹن سرکار گھوشت نہ کرے نہ کرے تو یہ گصہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ اپنے انہوں نے دے دیا ہے جائر ہے اب یہ لال کے لئے پہ لوگ جائیں گے اور وہاں پر بھی آندولن کریں گے اور جیس بھر کا پورا جائن سماج جو اکھتا ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے جو سرکار کی نتی ہے کس طریقے سے ایک جو ہے آستہ کے کے اندر کو پلیٹک اسطل بنانے پر امادہ ہے اس سے جو نراجگی ہے وہ کہیں نہ کہیں درس آتی ہے فیلال اتنا ہی کیمرہ پرسنل پنکٹ کے ساتھ موہن لال ایچ آر نیو جی ریوڑی